اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آئی فون دنیا کا سب سے مہنگا اور سب سے زیادہ یوز ہونے والا موبائل ہے ایپل ایک امریکن کمپنی ہے لیکن اس کمپنی کو آئی فون بنانے کے لیے مختلف کنٹریز سے اس کی پروڈیکٹ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے اور اس کا فائنل کام چائنا میں کیا جاتا ہے دوستو آج ہم آپ کو ایپل کی فیکٹری میں لے کر جائیں گے جو چائنا میں ہے پوری دنیا میں چائنا کی پروڈیکٹ کی زیادہ ویلیو نہیں ہے لیکن آئی فون چائنا میں بننے کے باوجود دنیا میں سب سے اچھے موبائل مانے جاتے ہیں اور ان کی سیل باقی فون سے زیادہ ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو دوستو ویسے تو ایپل ایک امریکن کمپنی ہے لیکن آئی فون بنانے کے لیے اس نے چائنا کو ہی کیوں سلیکٹ کیا شروع شروع میں یہ کمپنی امریکہ میں ہی آئی فون بناتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ریمان میں اضافہ ہوتا گیا جس کی وجہ سے ایپل کو بڑے پیمانے پر منفیکچر کرنے کی ضرورت تھی اس لئے امریکہ اسے اپنے ملک میں نہیں بنا سکتا تھا چائنا میں جس کمپنی میں ایپل بنایا جاتا ہے وہاں تین لاکھ سے بھی زیادہ لوگ پیلی کام کرتے ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امریکہ میں شہر اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ ایک شہر کی عبادی ہی تین لاکھ سے کم ہوگی اس لئے اتنے زیادہ لوگوں کو امریکہ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا ایپل کی فیکٹری اتنی بڑی ہے کہ یہ ایک سیٹی لگتا ہے فیکٹری کے زیادہ تر ورکرز گھر نہیں بلکہ فیکٹری کے نزدیک بنائے گئے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں جنہیں کمپنی نے اپنے ورکرز کے لیے بنایا ہے ایپل کی پروڈیکٹس کو دوسرے ممالک مثلا ساؤتھ کوریا سے منگوا کر فون بنائے تو اسے اپنے ورکرز کو سیلری بھی زیادہ دینی پڑے گی چائنہ میں ان ورکرز کی سیلری بہت کم ہوتی ہے اور ان کے ٹیکس بھی کم ہوتے ہیں ایپل اپنے فون کو بنانے کے لیے چائنہ کی ایک کمپنی فوکس کون کے ساتھ کام کرتا ہے اس کمپنی میں صرف ایپل کے لیے کام نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں اور بھی پروڈیکٹس تیار کی جاتی ہیں جس میں سونی، بلیک پیری، ٹیل وغیرہ شامل ہیں فوکس کون کمپنی کی برانچز چائنہ میں بہت سے سیٹیز میں ہیں جہاں دس لاکھ سے زیادہ ورکرز کام کرتے ہیں فوکس کون کی جس کمپنی میں آئی فون بنتے ہیں اسے فیکٹری کی بجائے آئی فون سیٹی کہتے ہیں کیونکہ اس میں کام کرنے والے ورکرز کی تداز عام طور پر تین لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ ورکرز ہر ساڑھے تین منٹ میں ساڑھے تین سو آئی فون بناتے ہیں اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو روزانہ تقریباً پانچ لاکھ آئی فون یہاں بنایا جاتے ہیں اس فیکٹری میں سب سے زیادہ ورکرز الگ الگ کام کرتے ہیں آئی فون کی سکرین کو ساف اور پالش کرنے والے ورکرز میں سے ہر ورکر ڈیلی ستارہ سو آئی فون کو ساف اور پالش کرتے ہیں یعنی ہر ورکر ایک منٹ میں تین آئی فون پالش کرتا ہے اس کمپنی میں ورکرز سے بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے ہر ورکر ایک دن میں سات سے آٹھ فون تیار کر لیتا ہے یہ ورکرز روزانہ بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں ڈیلی اتنا زیادہ کام کی ویسے ورکرز تھک جاتے ہیں اور ایک ہی ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے کرتے یہ ورکرز بور ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے یہاں روزانہ نیو ورکرز جوائن کرتے ہیں دوستو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ فوکس کون کمپنی آئی فون بناتی ہے تو اس میں ایپل کمپنی کا کیا رول ہے اور امریکہ میں مجود اس کا ہیڈکوارٹر کس کام کا ہے تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ میں یہ کمپنی آئی فون کی ڈیزائننگ اور ریسرچ کا کام کرتی ہے اس کے بعد یہ کمپنی اپنی ریسرچ کو چائنا کے فوکس کون کمپنی کو بھیج دیتی ہے جسے وہ بناتے ہیں اس فیکٹری کے نزدیک بڑے بڑے اپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں جہاں ورکرز رہتے ہیں اس فیکٹری میں 24 گھنٹے کام چاری رہتا ہے اور ان ورکرز کو 1900 یوان سیلری ملتی ہے کچھ لوگ نائٹ شفٹ کر کے اپنی سیلری کو ڈبل کر لیتے ہیں جس کے لیے ورکرز کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے فوکس کون کمپنی اپنے کسٹومرز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اپنے ورکرز سے اتنا زیادہ کام کرواتی ہے کہ یہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کمپنی اپنے ورکرز سے اتنا زیادہ کام کرواتی ہے کہ ورکرز اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں جسے ہم death from overwork کہتے ہیں یہ کمپنی کہتی ہے کہ ہم اپنے ورکرز سے زیادہ کام نہیں کرواتے بلکہ ورکرز پیسوں کے لیے over time کرتے ہیں لیکن اس کا ایک سچ اور بھی ہے کہ بہت سے ورکرز نے اس فیکٹری کے سب سے اوپر کے فلور سے کود کر اپنی جان دے دی یہاں پر کام کرنے والے ورکرز کی عمرہ 18 سے 25 سال ہوتی ہے اس فیکٹری میں زیادہ کام ہاتھ سے کیا جاتا ہے اور ہر ورکر 12 گھنٹے تک ایک ہی ٹاسک کو کرتا ہے فیکٹری میں تقریباً 400 ٹاسک ہوتے ہیں ہر ورکر کے ذیب میں ایک ٹاسک ہوتا ہے جیسے سکرین کو ساپ کرنا یا گلاس لگانا یہی وجہ ہے کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں دوستو کمپنی ان ورکرز کے لیے جو اپارٹمنٹ انہیں دیتی ہے اس میں ایک اپارٹمنٹ میں آٹھ لوگ رہتے ہیں اور ان آٹھ لوگوں کے لیے صرف ایک ہی باثروم ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو ایک فلور یعنی دوستو لوگوں کے لیے صرف ایک باثروم ہوتا ہے یہ لوگ فیکٹری میں کام کرنے کے بعد یہاں سونے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر کام پر واپس چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر ورکرز یہاں کی جوپ چھوڑ دیتے ہیں لیکن پیگ ٹائم میں ورکر چاہا کر بھی جوپ نہیں چھوڑ سکتے فوکس کھون کی کمپنی کے بارے میں جاننے کے لیے ایک شخص نے ریسرچ کرنے کے لیے وہاں جوپ کی اس شخص نے چھ ہفتے اس فیکٹری میں کام کیا اور یہاں کی کنڈیشن کو کیمرہ میں ریکارڈ کرتا رہا اس نے ایک ویڈیو میں دکھایا کہ کس طرح کام کرنے کے دوران ان کا بوس بار بار آ کر انہیں ڈانٹتا ہے اور ان چھے ہفتوں میں اس شخص کو اس جوپ سے اتنی نفرت ہو گئی کہ وہ دوبارہ کبھی یہ جوپ کرنا پسند نہیں کرے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹریسٹیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیتے تو اس سے لائک کومیٹ اور شیئر کرنا مات بھولیں تینکس ورواچنگ